ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لے چلوں گا کینکون کے سب سے خوبصورت بیچز پر وہ بھی میرے سٹائل میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب ایک فرضی ڈرائیور لائسنس والا لڑکا دھوم کے عویسیک بچن سٹائل میں سپیڈ بورٹ چلانے نکل پڑتا ہے یہی نہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کی جب ایک نون سویمر کو سنورکلنگ کے لیے سمندر کے بیچ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے تو وہ کیسے اپنی جان بچاتا ہے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں very good morning Amigos it's officially day two in Mexico day one was incredible, day one was awesome ہم نے کافی ساری ایکٹیوٹیز کی اگر آپ نے day 1 کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو go check it out I'll leave the link somewhere here in the description day 2 میں بھی کافی ساری چیزیں planned ہے so let's see let's see how it goes stay tuned let's go چیتے کی پرینٹ والی شرٹ پہن کے آدے گھنٹے ٹراول کر کے میں پہنچتا ہوں کچھ توفانی کرنے alright so we have reached the location now we are getting trained on the snorkeling rules and regulations secret agent جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہمارے اس انسٹرکٹر نے ہمیں نیم قانون بتانا شروع کیا اور پیچھے کھڑا میں اپنے اندر کے vlogger کو کافی دیر دکھ روکنے کے بعد so ایسا کچھ چھپنے کو ملا ہے I don't know how to use it but yes they are training us on it so let's see how it goes but ایسا شاید کچھ لگانا ہو انسٹرکشنز کے بعد ہم گھچتے اپنی سواری میں بیٹھنے کے بعد تھوڑے اور انسٹرکشنز سب سے اپنٹ انسٹرکشنز کو لے کر but میں خوبی ایجنٹ سے دارٹ سنتے ہوئے کہ فائنلی میں پہنچتا ہوں مقصد پورا کرنے okay so finally we have reached the location بھئی چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے اور چار پانچ کلر کے پانیاں میں دکھ رہا ہے four to five shades of water let's see how the experience is بٹا بھی تھوڑی پھٹ رہی ہے تھوڑا در لگ رہا ہے صحیح بہتا ہوں کہ یہاں پہ زمین کہیں دور دور تک نہیں دکھ رہی ہے and since I don't know swimming تو تھوڑا بہت تھوڑا بہتو در لگ رہا ہے but let's see all set see you under water جتے confidence سے see you under water بولا اتنے ہی ڈر سے بوٹ کے کنارے پہ پہنچ تو جاتا ہوں but کودنے کی حمد جھٹانے میں پیلا اور گیلا دونوں ہو جاتا ہے لیکن مقصد کو پھر سے یاد کر کے اور ہمارے کمانڈو بھائی کے دھمکانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر finally میں چھلانگ لگا دیتا ہوں کبھی موت کو سامنے سے دیکھا ہے آپ نے میں نے دیکھا ہے اگر swimming نہ آتی ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین گائب ہو جائے تو آپ کو یہ امراض ساکھ چھات سامنے دکھائی دیتا ہے خیر موت کے موں سے ٹک سے باہر نکل کر میں پہنچتا ہوں کینکون کے سب سے سندر بیچ پہ وہاں پہنچ کے میرے اندر کا ولاغر پھر سے جاگ اٹھتا ہے خیر موت کو سندر بیچ مجھے یہ لگا اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک اوپر کے طرف میں ایک اوریڈور بنا ہوا ہے جہاں سے آپ کو تھوڑے اوٹے سے یہ بیو اور وہ بہت زیادہ سندر کا دیکھنے ملتا ہے اور وہ بہت زیادہ سنتا رہے ہیں اگر آپ میرے پیچھے ریکھو گے جو پانی کا کلر ہے وہ تین سے چار الگ الگ کلر شو ہو رہے ہیں ترکوائز گرین جو ہوتی ہے وہ کلر دکھ رہی ہے وہ بلو کلر کا جو ایک الگ سا بلو جو نیل بولا ہوا پانی میں بلو ہوتا ہے وہ کلر دکھ رہے ہیں تھوڑی دور جا کے جو ستیل وارٹر ہے وہاں پہ دماؤ میں بلک کلر دکھا ہے د weak کلر دکھ رہا ہے میں کے لئے دکھ رہا بوت ہوا کلر کلر رہا ہے اور یہ سارے کلر میں نے پہلی بار دیکھ رہا تھا ہے وہ لیک میں جب ہم پی strawberry PEH Resumes Michriban случ لیکưỡers گئے رکھیل میں تم سے مثل practiced وراتی کے بعض صرف اللہ اگر آپ کو دیکھاتے ہیں کچھ سنیماتک شاٹس ریڈی؟ موسیقی 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 ہاں جی تو آ گیا سواد اتنی سندر جگہ پہ آ کر باقی سو کالڈ انفلوینسرز کی طرح میرا بھی من کرتا ہے انسٹاگرام ریلز بنانے کا دلوں میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تو ہر ایک لمحے سے تم ملو کھولے اپنی باہیں ہر ایک پل ایک نیا سما دیکھیں یہ نگاہیں جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم دلوں میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم یہ بکلولی کرنے کے بعد میں کود پڑھتا ہوں پانی میں اور اس چھوٹو کے ساتھ نہانے اور سمندر کے تھپیڑے کھانے کے بعد میں اپنی موٹی سی تون لے کر بھاگتا ہوں سلو موشن والی پوز دینے وہاں سے نکل کر ان گیٹاریس بھکاری بھائی صاحب کے گانے پہ میں خود کو فریم سے باہر کرتا ہوا پہنچتا ہوں دوسری بیچ پہ جہاں میں خود کو شارو خان سمجھ کر کچھ گم ہو گیا ہو اسے ڈھونڈنے کی گندی سی ایکٹنگ کرتے ہوئے ویڈیوز بناتا ہوں گندی ایکٹنگ دیکھ کر مجھے بیچ سے بھگا دیا جاتا ہے پھر میں ڈسکو والی بس میں منی بدنام ہوئی گانے پہ یارہ او یارہ کے سٹیپس تھرکاتے ہوئے پہنچتا ہوں اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے اور میں کھاتا ہوں کچھ اوٹ پٹانگ سا ڈش جسے کھا کر میرے اندر کا فوڈ بلاغر پھر سے جاگ اٹھتا ہے سو ہم نے یہاں کا ایک لوکل فوڈ لی ہے جس کو بولتے ہیں ایلو تیز یہ ایسا کچھ ہے اس میں گارن ڈالا ہے چیز ڈالا ہے میونیز ڈالا اور اوپر سے تیکھا کرنے کے لیے کافی ساری چٹنی ڈالی کھا کے دیکھتے کیسا جو تیکھی چٹنی بہت زیادہ تیکھی ہے یہاں کے لوگ بہت سپائیسی کھاتے تو کافی زیادہ تیکھا ہے اور وہ میں بہت سارے فلیور سکٹھے آ رہے ہیں جیسے کون ہمارے ہاں پہ جو کون پہ چیز وغیرہ رگڑ کے کھلاتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ میں چٹنی جب مکس ہو رہی ہے تو وہ بہت اچھا فلیور دے رہا ہے اگر سپائیسی آپ کو کھانا پسند ہو تو یہ ضرور ٹیز گیا اسی سپائیسی نیس کے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور چودیاپے کے ساتھ اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے اور اب دیکھئے چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں پوشٹ سکیم ہو گیا یار آگیسی آپ کو کھانا کھانے کے لیے اور وہاں پہ جب بل آیا تو بل میں یہاں پہ موٹی جب بل دینے کا کلچہ ہے اب ٹپ دینا ہی دانا ہے اس میں تپ دی رہی ہی ہوتا ہے ٹپ نہیں دے رہو تو وہ بہت ہی کندہ مانا جاتا ہے اب میں نے کہہ کیا کہ جتہ بل تھا اُس کو اوپر سا مہ نے 10% اُنے ٹپ دے دیا اب بعد میں آیا ایک لوکل انسان کو میں نے دکھایا وہ سلپ تو انہوں نے بولا کہ اس میں ٹپ آلرڈی انکلوڈڈ تھا تو اسی لئے جب بھی آپ ٹپ دیتے ہو جب آپ کو وہ سلپ آتی ہے رسیٹ اس میں آپ چیک کرو گے ٹپ انکلوڈڈ ہے کی نہیں ہے ٹپ کی جو بھی سپانش ورڈ ہوتی ہے وہ ایک بار چیک کر لینا بہت بار ایسا ہوتے کہ رسٹورنٹ میں ٹپ انکلوڈ ہو کے آتا ہے تو وہ آپ چیک کر لیو اور ایڈ آن مد دینا اگر آپ کو وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ جو ٹپ انکلوڈڈ ہے وہ رسٹورنٹ کو جائے گا مجھے نہیں جائے گا ویٹر اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے جو بھی ویٹر آپ کو سر بھی ہے وہ ٹپ اسی کو جاتا ہے ایرسپیکٹیپ آف آپ آلک سے دیتے ہو یا پھر وہ بل میں انکلوڈڈ ہے اس لئے بل ایک بار چیک کرنا ٹپ دنے سے ٹپ